وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ صلى الله عليه وسلم في المنام وقال ايتي عمر فمره أن يستسقي للناس فإنهم سيسقون وقل له عليك الكيس الكيس فأتى الرجل عمر فأخبره فبكى عمر وقال يا ربي ما آلوا إلا ما عجزت عنه خرجه البغوي في الفضائل بغوی نے اس کو فضائل میں ذکر کیا ہے کہ عمر کے زمانے میں قہد سالی پڑی ایک آدمی ایک آدمی یاد رکھے گا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آ کر کے عرض کیا اللہ کے رسول اپنی امت کے لیے بارش طلب کیجئے اس لیے کہ آپ کے امت حلاق ہو رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس خواب میں آئے کہاں آئے خواب میں آئے اور کہا ایتي عمر خواب میں آ کر بتائے کہ جاؤ عمر کو بتاؤ فمره أن يستسقي للناس عمر کو بولو کہ بارش کی بارش کے لیے استسقا کی نماز پڑھیں فَإِنَّهُمْ سَيُسْقَونَ بارش صلاتِ استسقا پڑھیں گے تو بارش ہوگی وَقُلْ لَهُ وَرْبَتَعُوْ عَلَيْكَ الْقَيِّسَ الْقَيِّسِ فَاتَهُ الْعُمَرْ یہ آدمی عمر کے پاس آیا فَاخْبَرَوْ فَابَكَا عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہاں اللہ میرے پروردگار میرے بس میں جو کچھ ہے میں لوگوں کے لیے کرتا ہوں میں وہی چیز نہیں کر پاتا جو میرے بس میں نہیں ہے یہ بغوی نے ذکر کیا ہے یہ روایت ناقابل استدلال ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ بخاری اور مسلم کی بات نہیں ہے اور نہ کتب ستہ کی بات ہے امام بغوی کی کتاب کا یہ واقعہ ہے اور واقعہ بھی کس کا ہے؟ خواب کا ہے خواب سے دینی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے پوچھا تھا کہ لوگوں کیا میں نے تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام مکمل طور سے پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا حجت الودا کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی جب لوگوں نے کہا اللہ کا پیغام آپ نے پہنچا دیا اللہ تعالیٰ کی امانت آپ نے لوگوں تک پہنچا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف بلند کیا اپنی انگلیوں کو اور کہا اللہم اشہد اللہ تو گواہ ہو جائے خواب میں بتانے کی ضرورت کیا تھی خواب میں بتانے کی ضرورت کیا تھی یہ رجل رجل الہ قبر یہ رجل کونسا ہے یہ مجہول آدمی ہے کونسا مجہول آدمی ہے کیا مجہول آدمی جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے جس کا عطا پتا نہیں ہے اس کے اوپر بھی اعتبار کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا ہے یاد رکھے گا دوسری بات یہ ہے کہ اس اجنبی غیر معروف غیر مشہور آدمی کے پاس تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئیں لیکن عمر کے پاس دائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا سکتے تھے سوچو خواب میں آ کر عمر کے پاس جاؤ اے تیو عمر فمو رہاں یستستے صلاتِ استسقہ پڑھنے کے لئے بولو اگر یہ بات ہوتی تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے خواب میں آتے کہتے عمر صلاتِ استسقہ اسی طرح سے پڑھو جس طرح سے تم نے مجھ کو صلاتِ استسقہ پڑھتے ہوئے دیکھا تھا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے خواب میں نہیں آئیں مجھول آدمی کے خواب میں ضرور آ جائیں ضرور آ جائیں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے صحابہ کو تعلیم دی تھی اسی طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ چلیں صلاتِ استسقہ ادا کرتے ہیں آپ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں آپ بزرگ بھی ہیں آپ دعا کریں ہم آمین کہیں گے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے زندہ آدمی دعا کرے اس پر دوسرے زندہ لوگ آمین کہیں تو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کام نہیں کیا تھا ضرور کیا تھا اس لیے اس بغوی کی روایت کا حوالہ دے کر بخاری اور مسلم سے ثابت جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ صلاتِ استسقہ کا جو بیان ہے جو وضاحت ہے اِنَّا كُنَّا ہم لوگ یقیناً تیرے نبی کی دعا کے واسطے اور وسیلے سے بارش طلب کیا کرتے تھے اِنَّا كُنَّا یاد رہے گا کرتے تھے آج نہیں کرتے ہیں اللہمہ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيَّنَا صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو جو زندہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں یہ سب دلائل اس بات کے متقاضی ہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ مسلمان اسی سنت کو اپنائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہے اپنی طرح سے کوئی خواب خیال قصہ کہانی کا سہارہ نہ لیں یہ بے سند مجھول غیر معروف روایت کا سہارہ لے کر مردہ پرستی کی دعوت دی جا رہی ہے قبر پرستی کی دعوت دی جا رہی ہے منامات کا سہارہ لیا جا رہا ہے اللہ رب العالمین سے یہ لوگ ڈریں رب زلجلال والاکرام جو الحی القیوم ہیں اس سے ڈائریکٹ مانگیں اور اللہ کے نیک بندوں جو زندہ ہیں ان کو کہیں دعا کرنے کے لئے مردے نہ زبان کھول سکتے ہیں نہ ان کے کان ہیں نہ ان کی زبان ہے نہ ان کی آنکھیں ہیں نہ ان کے دل ہیں بھلا بتائیے کہ وہ کیسے کسی زندہ کے لئے وسیلہ اور زریعہ اور واسطہ بن سکتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق ادا فرمائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز سالہ دور نبوت میں جو کچھ کیا ہے اور جن چیزوں کی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے انہی چیزوں کو ہم اپنائیں انہی چیزوں پر ہم چلیں اور وہی ہمارے لئے عصوہ اور نمونہ بنیں بعد کے خواب اور خیالات اور منامات ہمارے لئے ضرورہ برابر قابل الکفات نہیں ہو سکتے ہیں اور جب قابل الکفات نہیں ہو سکتے تو مردہ پرستی کے لئے دلیل کیسے بن سکتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق ادا فرمائے اس میں ایک شرکیہ جملہ بھی ہے وہ کیا ہے یا رسول اللہ استسکل امت اے اللہ کی رسول اپنی امت کے لئے بارش طلب کیجئے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد خبر میں جانے کے بعد اپنی امت کے لئے بارش طلب کر سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر بتا دیا کہ میں تو نہیں کر سکتا عمر کو بولو یہ کام کرنے کے لئے دیکھا سوچا کبھی غور کیا اگر ضمیر مردہ نہیں ہوا ہے اگر ذرہ برابر انسان کے اندر توحید ہے تو فوراً اس روایت کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ یہ سراسر جھوٹ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آنے کا سہارہ لے کر قبر پرستی کی دعوت دی جا رہی ہے مردہ پرستی کی دعوت دی جا رہی ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو زندہ رب سے دیریکٹ مانگنے کی توفیق ادا ورمائے جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب زلجلال ورے کرام سے ڈیریکٹ مانگا جس طرح سے صحابہ کرام نے ڈیریکٹ اللہ رب العالمین سے مانگا جس طرح سے عمر فاروق نے ڈیریکٹ اللہ رب العالمین سے مانگا خواب و خیال کی مسلمانوں کو اور امت مسلمان کو ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید و سنت کا عالم بردار بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ